السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی رسول کریم اما بعد محترم سامعین قرآن مجید کی بکثرت تلاوت اور سماعت کرنا انسان کو نفاق، حسد، بخل، لالچ، شکوک و شبہات، جادو و شیطانی اثرات اور دگر روحانی و جسمانی بیماریوں سے شفا بخشتا ہے کلام اللہ کا یومیہ تلاوت کرنا انسان کو ہدایت پر ثابت قدم رکھتا ہے اور اس کے گھر اور اہل و آیال میں رحمتیں و برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کیلئے شفا ہے اور وہ نصیحت اہل ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرِ اِنَّ الشَّيطَانِ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّتِي تُقْرَأُ فِي سُورَةُ الْبَقْرَةِ یعنی تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر میں سورہ بقرے کے تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اِقْرَأُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَأْتِي شَافِعًا لِأَصْحَابِهِ یعنی قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن تلاوت کرنے والوں کے لیے قرآن شفاعت کرے گا محترم سامعین تلاوت قرآن مجید کے فضائل میں اس طرح کی بہت سے احادیث صحیح وارد ہے لہذا ہم سب روزانہ بلا ناغہ جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے آمین و صل اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد